دوستو حالانکہ دیکھے جائے تو کورس تو کئی ہیں جن کورسز کو آپ کر سکتے ہو باروی کمپلیٹ کرنے کے بعد انہی میں سے ایک کورس آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بیچلر آف فارمیسی دوستو کئی سارے خورسیز اگر ہم بات کریں ایم بی بی ایس کی بی ڈی ایس کی بی ای ایم ایس بی ای 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 ایس کی بات کریں بی بی ٹی خورس کی بات کریں بی این وی ای ایس کی بہت سارے ایسے خورسیز ہیں جو خورسز پڑھنے کے بعد میں آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا پھر آگے میڈیکل کی سیوی لائن میں نکل جاتے ہیں یہ ایسا ہی ایک خورس آتا ہے بیچلر آف فارمیسی جو کی چار سال کا کورس ہوتا ہے سمسٹر موڑ پہ اس کے ایکزامز ہوتے ہیں ایسے ہی کئی سارے سوال ہیں آپ لوگوں کے دل میں کہ اس کی فیز کتنی ہوگی مطلب بیچلر اور فارمیسی غرم کرنا چاہتے ہیں اس کی فیز کیا ہوگی کسی بھی کالیج میں کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں یا کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ان سب کوشنز کا آج میں جواب دوں گا اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سے بھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو حالانکہ ہم نے کئی کالیجز کو ایکسپلور کیا ریویو کیا ان کا کافی یونیورسٹیز میں ہم نے وزٹ کیا آپ کے سوالوں کو لے کر ہم گئے یونیورسٹیز اور کالیجز میں پوچھا ان یونیورسٹیز سے ایسا ہی ایک سوال ہمارے پاس لگاتار جو پوچھا جاتا ہے کہ سر بیچلر آف فارمیسی کی فیس کتنی ہوتی ہے مطلب کی اگر مجھے پرائیویٹ کالیجز میں ایڈمیشن لینا ہے تو فیس کتنی ہوگی اگر آپ کا کسی بھی گورنمنٹ کالیج یا کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں نمبر آ جاتا ہے ایک تو ریپیوٹیٹ ہوتا ہے ریپیوٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو مانتہ پر سوال کوئی جواب ہوگا نہیں مطلب کی سوال نہیں ہوگا آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا اور ساتھ میں ہی مانتہ کو لے کر مطلب کی پی سی آئی فارما کاؤنسل آف انڈیا کا اپروول ہے کہ نہیں اس گورنمنٹ یونیورسٹی سے پریئر میں ایڈمیشن لے لیں گے دس بھی ہزار میں آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا بڑ سوال یہاں پر آتا ہے پرائیوٹ کینڈیڈیٹس جو پرائیوٹ کسی بھی کالیج یا کسی بھی یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں بیچلر آف فارمیسی اچھی پرسنٹیز ٹویلت میں نہیں ہے ساتھ میں ہی ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے یا پھر ان کے پاس ایسا کوئی بھی پلس پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اسکولرشپ مل جائے چھاترورتی مل جائے یا کسی بھی طرح سے ڈسکاؤنٹ مل جائے تو آپ جائیں گے پرائیوٹ کالیجز کے پاس کالیجز میں آپ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں بی فارمیسی کے لیے تو آپ کی جو فیس ہو سکتی ہے وہ فیس ہوگی پچاس ہزار روپے سے لے کر پچھتر ہزار تک پر ایئر کی فیس آپ کا بیچلر آف فارمیسی کے لیے ہو سکتی ہے چار سال کا کورس ہے اگر پچاس در پر ایئر ہوئی تو لگ بگ دو لاکھ روپے کا خرچہ آپ کا اس میں آ سکتا ہے ہوسٹل اور میس اگر آپ رہیں گے کسی بھی کالیج میں جا کر جو ہوسٹلز ہوں گے اس کے یا پھر جو کھانا پینا ہوگا اس کا آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی مدہ یہی ہے کیونکہ زاتر سٹوڈنٹس پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہوسٹلز کی وجہ سے ایڈیوکیشن کی وجہ سے ایکسپوزر کی وجہ سے یا کچھ بھی پریکٹیکل جو نالیج ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی سٹوڈنٹس ہمیں کال کرتے ہیں کہ سر پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں میں یا چاہتی ہوں بیچل آف فارمیسی کے لیے فیز کتنی ہے تو اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں کی فیز آپ مانکے چلنا میریموم ستر ہزار روپے سے لے کر سوا لاکھ تک فیز ہو سکتی ہے مطلب کی ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن سے لے کر لگ بگ ایک لاکھ پچیس دار تک پر ایئر کی فیز ہوگی ویداؤٹ ہوسٹل ویداؤٹ میس اتنا تو ہونا ہی چاہیے پر ایئر آپ کا بجٹ اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے بیچل آف فارمیسی کرنا چاہتے ہیں دوستو جو فیز کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے جو ہوسٹل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہوسٹل اور میس کو ملا کر پر ایئر کا آرام سے آپ کا خرچہ کم سے کم چالیس ہزار روپے تو خرچہ آئے گا ہی رہنا کھانا پینا سب کچھ ملا کر اتنا بجٹ ہونا چاہیے تو ہی آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے بیچلر آف فارمیسی کرنے کی سوچیں ادروائز آپ کسی بھی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں جائیں یا پھر صرف کالیج میں جائیں جو پرائیویٹ چھوٹے کالیجز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے بجٹ میں آ سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کالیج تو کالیج دوستو آپ کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کا سوال ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی اسسسٹنس ایڈمیشن کو لے کر تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کا رپلائے کر سکیں یا پھر آپ ہمیں وٹسیپ کریں انسٹاگرام فیس بک کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو رپلائے کریں اور آپ کے ہر طرح کے ڈاؤوٹس کو کلیر کرنے میں مدد کر سکیں دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں ساتھ میں لگا بیلیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لئے لکھر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان نیوات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے